السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مزے دار چنہ چار جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اس کے لئے آپ نے تقریباً ایک پاؤں دہیں لے لینا ہے دہیں آپ کا تازہ اور مٹھا ہونا چاہیے اگر آپ کا کھٹا دہیں ہے تو آپ اس میں ایک چمچ چینی ایڈ کر دیں اور اسے اچھی طرح آپ نے پھینٹ لینا ہے اب میں نے ایک پودینے کی گٹھی اور دو سبز مرچوں کو اچھی طرح کوٹ کے پیسٹ بنا لیا تھا اب میں یہ پیسٹ دہیں میں ایڈ کیا ہے اب اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیں گے اب آپ نے فروٹ چار مسالہ لے لینا ہے ایک چمچ اگر آپ کے پاس فروٹ چار مسالہ نہیں ہے تو آپ اس میں چینہ چارٹ مسالہ یا چارٹ مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب وہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پھینٹ لینا ہے جو فروٹ چارٹ والا مسالہ ہے وہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے مجھے وہ زیادہ اچھے لگتا ہے کیونکہ اس میں سرخ مرچوں کی کونٹیٹی جو ہے وہ کام ہوتی ہے اگر آپ کو سرخ مرچے زیادہ پسند ہے تو آپ سیمپل چارٹ مسالہ لے لیں وہ تقریبے ریڈ سی کلر کا ہوتا ہے اور اس میں سرخ مرچے زیادہ ہوتی ہیں اب میں نے جو ہے سیلیڈ بنا لیا تھا میں نے پیاس کو گول کو لچے میں کٹ لیا تھا دو میں نے پیاس لیے تھے بڑے ایک میں نے ٹماٹر لیا تھا اس کو بھی میں نے باریک چوپ کر لیا تھا دو کھرے لیے تھے انہیں بھی اپنے باریک باریک چوپ کر لینا ہے یہ بھی اب اس دہی میں ڈال دینا ہے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر لینا ہے تاکہ تمام جو سیلیڈ ہے اچھی طرح مکس ہو جائے دوسرے کے ساتھ اب میں نے تقریباً دو تین چمچ املی کے اور ایک کپ پانی اور دو چمچ چینی کے ڈال کے اسے اچھی طرح پکا لیا تھا اب اس کو جو ہے پکانے کے بعد گھٹلیاں میں نے نکال لی اور ایسے جو ہے اس میں شامل کر دیا اب اسے جو ہے اپنے دہی کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لینا ہے پھینٹ لینا ہے تاکہ یہ دونوں اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں اس کے بعد میں نے چنے اور آلوی کٹھے ہوبا لیے تھے میں نے تین چار بڑے چنے تین چار بڑے جو ہے وہ آلو لیے تھے اور تقریباً چنے جو تھے وہ میرے تین پاؤ تھے اور وہ تقریباً دو کپ بن گئے تھے دو کپ چنے اور ایک کپ آلو لیے اب اسے میں نے اس میں ڈال کی اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اس طرح ہماری مزے دار جو ہے منٹوں میں چنہ چار جو ہے وہ تریڈی ہو گئی ہے اگر آپ کسی کی دعوت کر رہے ہیں تو آپ اسے ضرور اس میں شامل کیجئے گا بہت مزے کی لگتی ہے کھانے کے سٹارٹ میں اور بنتی بھی اس میں انگی ڈلیوی تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑا مزے دار ہوتا ہے کھٹا مٹھا سا اور مجھے تو بہت پسند ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے کمنٹ میں بتائے گا کہ آپ کو کیسے لگی اب آپ اس کے اوپر جو ہے کسی بھی گرین چٹنے کی گارنش کر سکتے ہیں تھینکیو